نحمد ہو و نسلی علیہ رسول احل کریم ام آباد ایک ساتھی نے صالح پوچھا کہ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں جائز میں یا وارد میں یا کسی بھی اس طرح کمپنی میں تو اکاؤنٹ کھلتے ہی منیٹر وہ ملتے ہیں ایم بی ملتے ہیں تو کیا اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں اسی طرح پھر اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں تو اس میں اکاؤنٹ اور ایم بی ملتے ہیں پیسے رکھنے پر تو اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے تو یہ دو سوال الگ لگ ہیں اگر ہر اکاؤنٹ والے کو سہولیات ملتی ہوں مرات ملتی ہوں جو آپ فرمارے یعنی منیٹ اور ایم بی ملتے ہیں ہر ایک کو بغیر تقصیص بغیر کسی شرط کو تو اس کا استعمال جائز ہے لیکن اگر شرط کے ساتھ مثلا ہزار روپے رکھیں گے تو اتنا ملیں گے ہزار روپے رکھیں گے اگر تو نہیں ملیں گے دو ہزار رکھیں گے تو اتنا منیٹ ایم بی ملیں گے نہیں رکھیں گے تو نہیں ملیں گے یا جو رکھے گا اس کو ملیں گے جو نہیں رکھے گا اس کو نہیں ملیں گے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو سمجھ چکے ہوں گے ایک سوال اور جواب کو سمجھ چکے ہوں گے اس پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کریں گے اسی طرح میرے بھائی نے ایک سوال پوچھا بڑا بہترین آج کل استعمال ہو رہا ہے شاید کہ انجیکشن لگاتے ہیں بھینس کو اور دودھ زیادہ دیتی ہے کیا اس دودھ کا استعمال اور اس انجیکشن کا استعمال جائز ہوگا دیکھیں شریعت بندو کو بھی بچاتی ہے بندو کو چیزوں کو بھی بچاتی ہے بندے جس ملک میں رہتی ہوں اس ملک کے قوانین کو بھی بچاتی ہے اب اس کا آسان استعمال آسان الفاظوں میں میں اس کا جواب یہ دے دوں کہ اگر وہ انجیکشن ملک کے قوانین کی خلاص بردی نہ ہو وہ انجیکشن بندو کو نقصان نہ دے وہ انجیکشن بندو کے جانور کو نقصان نہ دے تو اس کا استعمال جائز ہوگا لیکن اگر ملک کے قوانین کو توڑتا ہو قانون کی خلاف بردی ہو قانون منع ہو اور یہ استعمال ہو کر رہے ہوں اور اسی طرح اس کا یعنی صحت کے لئے مذہر ہو جانور کے لئے مذہر ہو تو بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا اگر یہ تینی چیزوں میں نہ ہو تو اس کا استعمال جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں شہران کوئی پابند نہیں ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں خصوصا جو بہنسوں کے باڑوں سے تعلق رہتے ہیں بہنسوں سے تعلق رہتے ہیں دودھ کا کروبار کرتے ہیں خصوصا وہ بھائی اور بہنیں وہ عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے